ایم آئی ایم پارٹی نے اپنا رخ صاف کر دیا تھا کہ ہم ونشت بہجن آگھاڑی کے ساتھ تھے اور رہیں گے ایم آئی ایم نے لڑنا چاہیے ایم آئی ایم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں ونشت بہجن آگھاڑی اور ایم آئی ایم ساتھ میں مل کر لیکن ٹکٹ جو ہے وہ ایم آئی ایم کی کسی بندے کو ملنا چاہیے کارکرتاؤں کی مانگ تھی اس کے بارے میں ہم نے میٹنگ لیا تھے اور جو بھی بھاؤنا ہے وہ بھاؤنا ہمارے پارٹی کے صدر بیریسٹر صدودین اویسی صاحب اور ونشت بہجن آگھاڑی کے دیکش مانی پرکار ایم بیٹر صاحب یہ دونوں کو ہم نے پہنچا گیا ہے یہ دونوں کا جو بھی فیصلہ آئیں گا ہم سب کے اوپر بندنکارک رہے گا اس کو ہم مانیں گے ابھی تک میرے حساب سے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی کانڈیڈیٹ ابھی ڈیکلیر نہیں ہوا ہے چندرکان تھیرے صاحب کا نام آفیشل یہ بھی آیا نہیں ہے لیکن تیاری وہ بھی کر رہے ہیں کانگریس کی طرف سے سیڈ کانگریس کو جائے گی یا راشتر والی کانگریس کو جائے گی ان کے خود کے خیمے میں پتا نہیں ہے کہ کون رہے گا کون ٹکے گا اور کون جائے گا کر کے اس کے باوجود بھی جو خواہش مند ہے وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں ہماری بھی پارٹی ہے ہم کون لڑے گا کون نہیں لڑے گا ہم بھی پوری طریقہ سے تیاری کر رہے ہیں لیکن پارٹی کا اگر آدیش آتا ہے کہ ہم کو نہیں لڑنا ہے تو ہم نہیں لڑیں گے پارٹی کہتی ہے لڑنا ہے تو ہم اچانک نین میں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے کہ ہم تو ابھی نین میں سے اٹھے گئے ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے اس حساب سے ہم تیاری کر کے رکھیں گے اس میں پارٹی کا ادھیکش بیریس سدودین عویسی صاحب اور امیٹ کر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم سب کو ماننی ہے اگر تمہیں یہ آپ کا اطاقہ بجات ہے کہ یہاں سے امیم کی ایلکشن میں سا لے گی تو امیم کے پاس سے کس کو اوپری دیئے گی امیم کے پاس ماشاءاللہ سے ہیروں کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس بہت اچھے اچھے کورپوریٹرز ہیں جنہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں اگر پارٹی یہ کرتی ہے کہ کسی کارکرتاؤ کو ٹکٹ دینا چاہیے تو کارکرتاؤ کو ہیدراباد میں عمدار کا ایلکشن ہوا تو وہاں پہ جو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ایک ڈرائیور کو دیا گیا تھا لیکن مجلس سے محبت کرنے والا تھا کہیں سالوں سے مجلس کے لیے محنت کرتا تھا تو کینڈیڈیٹ کون ہوں گا یہ معنی نہیں رکھتا ہے اصدتین اویسی صاحب اور امیٹکر صاحب سڑک چلتے ہوئے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا کینڈیڈیٹ تو ہم لنبائی کہیں گے اور اس کے اوپر محنت کرنا شروع کرنا لیں گے تو کینڈیڈیٹ کے تعلق سے بھی جترین بھی ہی ہے یہ اصدتین اویسی صاحب کو معلوم ہے کہ میرا کونسا کارپوریٹر پارٹی کے کونسے ریڈرز کیا کیا کام کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جب جائے گا یہاں پر پارٹی کے ورکرز یہ چاہتے ہیں اور شہر کی بھی عوام بہت ساری چاہتے ہیں کہ انٹی کا ایلکشن دے رہتے ہیں سب یہ لوگوں کی محبت ہے اور میں لوگوں کا شکر عدا کرتا ہوں کہ لوگوں کی یہ محبت ہے کہ کم از کم وہ مجھے اس عامدار کو اس حابل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ایم پی کا ایلکشن لڑنا چاہیے خواہشوں سے ایلکشن جیتے نہیں جاتے ہیں یقیناً وہ خواہش کو ہم سارا آنکھوں کے اوپر رکھتے ہیں لیکن جیسا ہم نے کہا ہے کہ ہماری تیاری یہ حساب سے نہیں چل رہی ہے ایلکشن میں ایمتیاز جلیل لڑیں گے یا کون لڑے گا ہمیں ہم نے یہی کہا ہے کہ پارٹی کے پورے کورپوریٹرز کی لیسٹ پارٹی کے جو اچھے ورکرز ہیں ان کی لیسٹ آسد صاحب کے پاس گئی ہے کس کا پوزیٹیو ہے کس کا نیگیٹیو ہے کون اچھا کام کر رہا ہے کون ٹھیک تھا کر رہا ہے یہ سب جانکاری ان کے پاس ہے اگر آسد صاحب کہے ایمتیاز جلیل آپ کو لڑنا ہے تو ہم سوچیں گے آسد صاحب کا اگر حکم آیا تو اگر آسد صاحب کہے کہ نہیں آپ کو بیدھان صفحہ میں رہنا ہے تو ہم بیدھان صفحہ میں جائیں گے اور آسد صاحب کہیں گے کہ نہیں آپ کا پانچ سال کا ٹرم تھا آپ ختم ہو گیا ہے تو ہمیں کاری کرتا بن کر کام کریں گے بہجر مہنچی کا ادھاڑی کا یہ مقصد ہے کہ سینٹر سے جو تو بی جی پی کو اختیدار میں نہ آنے گیا جائیں کانگریس نسی پی کا بھی ہوئی ہے سمجھ وادی پارٹی اور بہجر سمجھ پارٹی دوسری سیجنر پارٹی ہیں ان کا بھی موقف ہوئی ہے کسی طریقے سے جو بھی یہ بھی کوئی اختیار میں آنے سے روکا جائے ابھی کانگریس نسی پی اور آپی بہجر ملتی تاغاڑی کے درمیان جو تو علائنس کے بیچ میں بہت ساری پیٹھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ کانگریس اور نسی پی نہیں ہے تو آرنگاباد کی سیٹ کی طرف نظر بھی نہیں دالنا کیونکہ پچھلے بیس پچیس سالوں سے شیف سینہ کو اگر جتانے کا کام کوئی کر رہا ہے تو وہ کانگریس اور نسی پی کر رہی ہے انہوں نے پوری طاقت لگا دیئے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیئے اس کے باوجود بھی ان کو پتا جلا ہے کہ یہاں پر اپنی گلنے والی نہیں ہے یہاں پر صرف شیف سینہ جیت کے آتی ہے اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھاجہ پر شیف سینہ کو جیسا ہم چاہتے ہیں کہ بھاجہ پر شیف سینہ کو اگر ہرانا ہے تو یہ طاقت ہم کو معلوم نہ تو کانگریس کے پاس ہے نہ ان سی پی کے پاس ہے اگر ان کو کوئی ہرائے گا تو انشاءاللہ ونچت بہجان آگھاری اور ایم آئیم مل کے ہی اورنگاباد سے ان کا نصد و نابود کر دا لیں گے اورنگاباد کے تو چھوڑیے پورے مہراشاہ کے اندر آپ کے دیکھیں ابھی جس طرح کے باتیں سامنے آ رہی ہے امبیٹکر صاحب کہہ رہے ہے کہ ہم نے اپنے اپنے کنڈیشنر ڈال دیئے ہے عشق چوہان صاحب کہہ رہے ہے کہ نہیں ہم نے ہمارا سیٹ بٹوارہ کر دیئے ہے دونوں کتنے لیں گے کانگریس کتنی لیں گے ان سی پی کتنی لیں گے یہ بٹوارہ ہو چکا ہے تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ اب ایسا کچھ بچا ہوا ہے جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ اپنے آپ کو سیکیولر کہنے والے پارٹیاں اس نئی پہل کو اچھے طریقے سے اپنا تھے لیکن ہمارے کو خراب یہ لگ رہا ہے کہ جس پالیٹیکل پارٹی مسلمانوں کے ووٹ چاہتی ہے مسلمانوں کا لیڈرشپ نہیں چاہتی ہے کانگریس نے صاف کر دیا کہ ہم کو ایم آئیم نہیں چلے گی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم آئیم کے مسلمان ووٹ ہم کو چاہیے لیکن ایم آئیم کی لیڈرشپ نہیں چاہیے اور یہی پارٹی کئی پیچھے کے دروازے سے راشتھاکرے کی منسے کو خبول کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ویروت کیا کانگریس نے کہ ہم منسے کو نہیں لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بھومی کا جو رہی ہے الگ الگ مددوں کو لے کر ہم اس کا ویروت کرتے ہیں لیکن آپ کا گڑ بندن راشتروادی کے ساتھ ہے راشتروادی منسے کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لے کر آ رہی ہے یعنی کہ کہیں نہ کہیں یا تو آپ اس طرح سے کھانا چاہتے ہیں یا اس طرح سے کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ جنتہ کو بے خوب بنا کے ہم نہیں لے رہے ہیں ہم تو ہمارے راشتروادی لے رہی ہیں تو یہ جو گھومانے کا جو دھندے چل رہے ہیں الیکشن آن دن ویڈیو سٹیج کے اوپر جائیں گے اور ان کو دھیڑیں گے روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگاواز سمانچہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹفیکشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ہیں تاکہ ہر خبر کی نوٹفیکشن آپ کو دیکھنے کے لیے